آسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میرے ویلو کا موضوع ہے بلوجستان میں ممکنہ تبدیلی اب ظاہر ہے ایک دو مہنے جب بھی گزرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ویڈس اپ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر خبریں آ جاتی ہیں کہ جی مجیرالہ بلوجستان کو تبدیل کیا جا رہا ہے اب ظاہر ہے میں کسی کو آپ کو بھی میں ملامت نہیں کر سکتا اس لیے کہ بلوجستان ایک سیاسی تجربہ گاہ بھی ہے سندھ میں خبر پختنخواہ میں پنجاب میں حکومتیں اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی ہے ایک ہی پاکستان میں لیکن عذاب یہ ہے کہ بلوجستان میں ہمیشہ سیاسی یہاں یہ تجربہ گاہ ہے حکومتیں وقت سے پہلے تبدیل کی جاتی ہے اچھا آپ بھی اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اب وہ حقیقت یہ ہے کہ جب نئے آتا ہے تو آپ پرانی کو پریاد کرتے ہیں اب نئے کا جو تجربہ ہے آپ کہتے ہیں کہ بس یہ بھی تبدیل ہو جائے نئے آجائے پھر جب نئے آتا ہے تو پھر آپ بور ہو جاتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ پرانا ٹیک تھا چہرے سارے آپ کو یاد نام لینا مناسب نہیں ہے سابقہ وزرائی اللہ موجودہ وزیرالہ یہ تو صورتحال ہے اس میں میں آپ سے ذرا امپورٹنٹ بات کروں گا لیکن ظاہر ہے کوئٹہ شہر میں ایک انسانی مسئلہ ہے دس روز قبل کوئٹہ کے علاقے ملتانی محلے سے دس سالہ محمد مصور آغواہ ہو گئے دس دن گزرنے کے باوجود تیس پولیس تانے ہیں ہزاروں پولیس حلکار ہیں ایف سی کے ہیں لیکن ابھی تک کوئی آتا پتا نہیں ہے دس روز گزرنے کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں وہ سراپا اعتجاج ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نہ سلک چاہیے نہ ڈیویلپمنٹ چاہیے نہ روزگار چاہیے بلکہ تحفظ چاہیے اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس معصوم بچے کو بازیاب کرایا جائے اس پر ساری بلوجستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر ہے اور کل صبح بر میں پیجام ہرتال کا بھی اعلان ہوا ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن ٹرک اونرز ایسوسییشن تاجر برادری سیاسی جماعتوں نے اس ہرتال کی حمایت کا اعلان کی ہے یہ آپ کو بتانا تھا اب آتا ہوں دیکھیں ظاہر ہے بلوجستان میں پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جی ایک مہنا یا دو مہنے پہلے پتا چل جاتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے گمنٹ بنانے جا رہی اور یہ صاحب وزیرا لاؤں گے اب اتنے وزرائے اللہ بلوجستان میں آئے کہ جب دو ہزار چوبیس آٹھ فروری کا الیکشن تھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک درجن سے زائد تو وہ وزارت اللہ کے امیدوار تھے پھر خیر میر سرفراز بکٹی جو ہے وہ بازی لے گئے باقی سارے رہ گئے اب ظاہر ہے آپ کی زیادہ نہیں تسبیح ہے کہ صبح کا چیف ایکزیکٹیو یہی رہے گا نہ آئے گا پھر کوئی نو کنفیڈنس موشن یہ سارے تجربات ہو چکے ہیں آپ سے بھی گلہ نہیں ہے ظاہر ہے آپ بھی آپ کا بھی ایک فوکس ہے دیکھیں جب آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد ایک تو یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی گمنٹ بنائے گی میر سرفراز بکٹی کا نام تھا لیکن ساتھی نواب سناولہ زیری کا بھی نام تھا جی آلوں کی بات ہو رہی تھی تو میر صادق قمرانی اور علی مدد جتک ان کے بھی نام آ رہے تھے ساتھی پھر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جمعہ تو رماع اسلام جو ہے مضبوط پوزیشن میں ہے اس وقت بلوچ سے علاقوں سے ان کے پاس پہلے ایک کینڈیڈیٹ نہیں تھا تو نواب اسلام رہیسانی ہے زیادہ نام تھی وزارت اللہ کے لئے نواب زیادہ تاریخ مکسی کی بھی بات ہو رہی تھی بلکہ الیکشن سے پہلے تو بیرستر صاحب مکسی کی بھی بات ہو رہی تھی اب ایک پوزیشن ہے اس کے لئے ایک درجہ نام ہے لیکن خیر وہ آپ کے سامنے ہوا کہ میر سفراز بکٹی جو ہے ٹیف مصر بلوچستان منتخب ہو گئے اب حکومت آپ کو پسند ہے یا نہیں جس طرح بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے فیصلے یہ حکومت نے کرنے ہیں اب بات اصل بات پہ آ رہو ایک تم میں نے زیادہ اسلامباد میں چار پانچ دن گزارے وہاں پہ کافی جو سینئر صاحبی ہے جونئر صاحبی ہے بزرگ صاحبی ہے اور بھی سورسز ہے سب سے بات کی کہ بھائی بلوچستان سے پھر کوئی پھر کوئی سیاسی تجربہ تو نہیں ہو رہا ہے کچھ سیاسی لوگوں سے حکومت میں ہے چبیسوی جو آئینی ترمیم ہے مولانا صاحب نے سپورٹ کیا کہیں آپ مولانا صاحب کو بلوچستان تو حوالے نہیں کریں گے اس طرح کی باتیں بھی لیں تو بیسٹ ان ما انفرمیشن بیک گرونڈ جو میں نے انفرمیشن لی ہے یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے شیئر کروں فی الحال کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرپراز بھکٹی کی گمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت وہ مضبوط پوزیشن میں ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے آپ جب وزراء سے ملتے ہیں ایم پی ایس سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار مزہ نہیں ہے چار پانچ وزراء صاحبان ہیں جن کے کام ہو رہے ہیں جن کی سونی جاتی ہے باقی پچپن ہیں یا پچاس ہیں وہ سارے کہتے ہیں بس سامنے سے تو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے بھکٹی صاحب ٹھیک ہے بھکٹی صاحب لیکن جب ہم سے بات کرتے ہیں یا آپ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مزہ نہیں ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں بھی شک نہیں کہ وزراء عراقین اسمبلی کی اکثریت جو ہے آپ اگر سیٹ پہ لے جائیں تو ان کی اکثریت سخت ناراض ہے لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے اور فی الحال میں بلوجستان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا آگے بھی صورتحال کے حوالے سے آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا اپنے مذبان سید علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ